جی نمسکار کیسے ہیں آپ سبھی لوگ دوستو آپ سبھی کیلئے آج ہیں پھر سے ایک ایسی پرچین سادنہ لے کر آئے ہیں کہ یہ سادنہ آپ لوگوں کیلئے ایک دمسی مہکی اٹھا دینے والی سادنہ ہے یہ سادنہ آپ کو اگر جب بھی صدح ہو جائے تب آپ سمجھ جائیے کہ دنیا میں آپ سے زیادہ ٹکر لینے والا کوئی نہیں ہے ہمارے اس دنیا میں ہر آدمی سوتے ہیں کوئی ٹینسر سنتے کوئی خوشی سنتے کوئی کسی بات سے ٹینسر سے کوئی بیمار سے سوتا ہے یا کوئی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے سو جاتا ہے سوتا ہے تو ہر کوئی لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ ہمارے اس دنیا میں کچھ سادنہیں بتائے گئے ہیں کچھ ایسے ایسے چھپائے گئے ہیں سادنہیں جو کہ آدمی کھوج رہا ہے لیکن آدمی کو معلوم نہیں چل رہا ہے آج ہم آپ سبھی کیلئے ایک ایسی منتر لے کر آئے ہیں کہ اس منتر کو جو بھی ورد کر کے سو جاتا ہے اس کے سامنے پری کی حاجری ہوتی ہے ایک ایسی پری یہ ایک ایسی معصوم پری جو کہ اس کا ہر ایک کام کرتی ہے اور اسے ہر دپ اسے کام کر کر کہ اس کا دوستی کا ساتھ نبھاتی ہے آج ہم آپ سبھی کیلئے ایک ایسی فرد سے سادنہ لے کر آگئے ہیں کہ یہ سادنہ اگر آپ ایک بار کر لیتے ہیں اگر ایک بار اس ورد کر لیتے ہیں اس منتر کو اور آپ چیند کی نیندے میں سو جاتے ہیں تو آج ہی رات میں پری آپ کا گھر بھر دے گی پیسے سے اور وہ آپ کا دوست بھی بن جائے گی ویڈیو پورا دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو میں آپ کو ایک بھی چیز سکیپ ہو جائے گا تو آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں جو جو میں چیز بتاؤں گا وہ اکدم صحیح اور سٹک کے ساتھ نہ بتاؤں گا تو آپ سبھی لوگ اس وجیفہ اور اس عمل کو کان سے ہیڈ فون لگا کر اچھے سے سنیے گا کیونکہ ہر چیز آپ کو میں وشتارک بتاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے اس پری کیا کار رہے آپ کو جیسے میں پہلے ویڈیو میں بتاتا ہوں ہر ایک کیار کرے گی یہ پری کیونکہ دنیا میں جو بھی سکتی ہے وہ ہر ایک سکتی کا سکتی ہی ہوتا ہے یعنی کہ ہر پری ایک پری جیسی برابر ہوتی ہے ہاں کوئی کوئی پری الگ الگ ہوتی ہے لیکن جو میں اس پری کے حاجر بتا رہا ہوں اس پری کا نام ہے جل جل میس یعنی کہ یہ دنیا کی رانی پر ہی بولی جاتی ہے آپ کو دنیا کی کوئی کوئی بھی پیسہ آپ کے گھر پہلا کے پٹک دیتی ہے ٹھیک ہے نا اب میں بتا دیتا ہوں کہ اس سادنہ کو کیسے کرنا ہے اس سادنہ کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہم سے اجازت لینا لاجب ہے اجازت لینے کے لیے جو میں آپ کو صحیح طریقہ بتا رہا ہوں اس سے آپ اجازت لے سکتے ہیں اگر آپ کے گاہ میں کوئی گروہ اگر کوئی اگر آپ کے گاہ میں کوئی حافظ اگر کوئی آپ کے گاہ میں کوئی حافظ اگر کوئی آدمی اگر اس عمل کو اجازت نہیں دے سکتا ہے تو آپ ہم سے بھی اجازت لے سکتے ہیں اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اے اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو بھی اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر کے میرا اجازت لے رہا ہے اس کو اس عمل میں کامیابی دے دینا آمین تو دوستو یہ سادنہ کو اب میں بتا دیتا ہوں کی کیسے کرنا ہے آپ کو یہ سادنہ کو کرنے کے لیے رات میں اچھے سے نہاں دھولا کر ایک ایسا وستر پہن لے سفید لیواج پہن لے بلاب کا اتر چھڑک لے اور اچھے سے اپنے سرین میں اچھے سے خسرو بے گارہ سارا چیز کر دیں اور سونے سے پہلے جو آپ کا چار پائی ہوتا ہے جو آپ کا بیٹھ ہوتا ہے اس کے نیچے تین اگروتی جلا کے سو جائیں مہک اٹھانے کے لیے سونے کے بعد جو آپ کا سکرن پر یہ منتر دکھ رہا ہے اسے ورد کرتے کرتے آکھ بند کر کے سو جائے انساء اللہ تعالیٰ بھگوان کی کرپہ سے صبح حاجری ہو جائے گی تو یہیں آج کا سادنہ تھا اسے آپ روچ کیجئے اور آپ کو اس میں کمیابی جرور ملے گی تو ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور آپ سبھی لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ ہمارے ساتھ سدس سے میں جڑیا ہیں تو چلیے دوستو بھن چلتے ہیں پھر اسی ویڈیو کی طرح ہم ملتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ہمارے اس نمبر پر کال کر کے پوچھتے ہیں تو جی نمسکار جائے ماتا